سیل ٹیکس کو رٹن فائل کرتے ہوئے یہ اس طرح کا error آتا ہے درٹن شیل رمین پرویجنل ڈرافٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے یہ رولز کب چینج کیے گے کیا اس کا کوئی سلوشن ہے آج کس چھوٹے سے ٹاپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھیں پیکٹیکل لننگ ہے اس میں ہوں فیمے بھو واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سیل ٹیکس رٹن کے حوالے سے جو سیل ٹیکس کے رولز تھے اس کو اپڈیٹ کیا گیا ایس آر اور تھری فیفٹی ایشو کیا گیا جس کے اندر کافی چینجنگ تھی بیلنس شیر کے ایک ریکوائرمنٹ تھی جو کہ ہم نے کافی لیکچر دیکھے اور ڈیسٹس بھی کیے ہم نے دوسری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اگر سیلر اور بائر کی جو ٹیکس رٹن ہے ٹائملی فائل نہیں ہوتی تو جو بائر ہے اس کی جو ٹیکس رٹن ہے وہ فائل نہیں ہو سکے گی مطلب دونوں کو سیم ٹائم پہ رٹن کو فائل کرنا ہے تیسری یہ تھی کہ جو آپ کا کیپیٹل ہے اس کا فائیو ٹائم جو سیل ہے وہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ جو دو اپشنز آئیے تو کافی ڈیڈیل میں ہم سٹڈی کر چکے ہیں جو دوسری اپشن ہے اس کو پر ہم جو دوسرا رول تھا اس کو پر ہم پہلے تھوڑی سے ایک اگزمپل کو سٹڈی کر لیتے ہیں کہ اگزمپل کیا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بیفور اینڈ آفٹر کی تھوڑی سے ہم اگزمپل بنا لیتے ہیں کہ رولز کے بعد کیا ہے اور اس سے پہلے کیا تھا رولز کے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی سیلر ہے لیٹس اے کوئی سیلر ہے اس نے جب کوئی چیز سیل کی فار اگزمپل ایک لاکھ رپے کی اور اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا وہ ایٹین پرسنٹ تھا تھارہزار رپیا تو ایک لاکھ تھارہزار رپیا کے سیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب بائر کیا کرتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا ٹیکس یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے آوٹپوٹ ٹیکس ٹھیک ہے سیلر کے لیے اب جو بائر ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو ایسے ہی رپورٹ کرتا ہے سٹاک کو لیتا ہے اور ٹھارہزار رپیا انپوٹ کلیم کرتا ہے اور یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے انپوٹ ٹیکس اب اگر فار ایکزمپل اس بندے نے اپنا نیکجر جو سبمٹ کر دیا نیکجر سی سبمٹ کر دیا تو یہ بندہ جو کیا ہوتا تھا اس مہینے میں ٹیکس ٹیکس رٹن میں اس کا انپوٹ لے لیتا تھا اور اگر فار اگر اس نے نیکس منت میں یہ رٹن فائل نہیں کی تو یہ جو اٹھارہ ہزار پیہ تھا یہ سیون اے سیون بی میں آیا تھا تھا سیل ٹیکس رٹن کے اندر کہ آپ اس کا انپوٹ نہیں لے سکتے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک منت کے لیے وہ کریڈٹ دیتا تھا دوسرے منت کیا کرتا تھا کہ اس کو ریورس کر لیتا ہے یہ سسٹم کر رہا تھا کہ سسٹم کے اندر آٹو چیک لگا ہوا تھا اگر انہوں نے رٹن فائل کر دی ہوکے نو ایشو کوئی ڈیفرنس نہیں آتا تھا اب کیا ہے کہ جی اب اب دیکھیں جس میں جو مین پوائنٹ تھا نا وہ یہ ہے کہ نیکجر آپشن تھی وہ یہ تھی کہ نیکجر سی کو سمٹ کرنے کے بعد جو بائر ہے وہ اپنی ٹیکس رٹن فائل کر سکتا تھا اگر فور اگزمپل اگلے مہینے آپ نے فائل نہیں کی تو ان کے پاس نیکجر بیلنس آتا فور ہی آپ کو کہتا ہے بھئی آپ اپنی ٹیکس رٹن فائل کریں تو تھرٹی ڈیز کا تقریبا ہمیں ٹیم دے دیا گیا تھا کہ آپ تھرٹی ڈیز کے اندر اپنی ریکنسائلیشن کر سکتے ہیں اب آتا ہے آفٹر آفٹر میں کیا ہے کہ اسی طریقے سے سیلر اپنی آپ کو چیزیں سیل کرتا ہے ٹھارہ ہزار پیہ اس پر جی ایسٹی چارج کرتا ہے ایک لاکھ فائل ہوتی بھی ہے تو وہ اس طرح کا ڈاکومنٹ آپ کے پاس آئے گا جو کہ آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے یہاں پہ آپ کا نام جو ہے وہ ڈیٹ ہے اسیشن ڈیٹ نہیں آئے گی اس کے بعد جو پیریڈ آ جائے گا کہ اس پیریڈ کی ہے ڈاکومنٹ ڈیٹ نہیں آئے گا کوئی زیرو زیرو لکھا ہوگا اور یہ ایک بڑی سی فگر لکھی ہوئی ہے دیکھیں یہ جو ہائیڈ سی کی ہوئی ہے پرویجنل جو ڈاکومنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ پرویجنل ڈاکومنٹ ہے جب تک کہ جو سیلر ہے وہ ریٹن فائل نہیں کرتا اگر فار ایزمپل کسی وجہ سے سیلر نے اب یہاں پہ دیکھیں پرانے کیس میں کیا ہوتا تھا کہ انوائسیز ڈلیڈ نہیں ہوتی تھی انپوٹ ٹیکس کو ریورس کیا جاتا تھا اب اس کیس میں اگر فار ایزمپل ٹھارہ اپریل ڈیٹ ہے ریٹن فائلنگ کی اور اگر تیس اپریل تک اس مہینے جو انہوں نے ٹیکس ریٹن فائل نہ کی سیلر نے تو یہ جو انوائسیز ہیں وہی ڈلیڈ کر دی جائیں گی مطلب آپ کے پاس انپوٹ اویلیبل نہیں ہوگا پھر نیکس منتھ جا کے یہ بندہ فائل کرتا ہے رپورٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس اپریل کی ریٹن میں وہ انوائسیز اویلیبل ہوں گی تو کوشن یہ ہے کنکلوجن صرف یہ ہے کہ پہلے اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو تھرٹی ڈیز کا ٹائم ملتا تھا اور اگر سیلر نے ٹیکس ریٹن فائل نہیں کی تو انپوٹ ریورس ہوتا تھا انوائسیز ڈلیڈ نہیں ہوتی تھی لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ ریٹن فائل نہیں کر سکتے آپ کو ایک مہینے کا اس مہینے میں تھارہ تریگلیل آس ڈیٹ ہے تو تھرٹی ڈیڈ تک اگر انہوں نے ٹیکس ریٹن فائل نہیں کی تو وہ جو انوائسیز ہوں گی آپ کی ریٹن سے ڈیلیڈ کر دی جائیں گی اور آپ اپنا سیل ٹیکس کی جو کلکولیشن ہے وہ دوبارہ کلکولیٹ کریں گے کیونکہ آپ نے تو ٹھانہ زار پر انپوٹ ٹیکس کلیم کر کے آوٹپوٹ اور انپوٹ کا ڈیفرنس جو ہے وہ پیبل بنایا ہو ہے تو جب انوائسیز ہی ڈیلیڈ ہو جائیں گے انپوٹ ختم ہو جائے گا تو آپ کا جو پیبل ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو فیک انوائسیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی آر نے ونس اگین جو سیلر ہے اس کو پر کنڈیشن ایمپلیمنٹ کر دی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ جہاں سے آپ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں کیا وہ جینورن پارٹی ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک رسک ہے جس کی وجہ سے ٹیکس رٹن لیڈ بھی ہوگی ڈیلی بھی ہوگی تو آپ نے اس کا جو سلوشن ہے سیمپل آپ ہم آتے ہیں سلوشن کی طرف تو فر ایک زیمپل کسی بھی آپ ایک پارٹی سے کچھ چیز پرچیز کر رہے ہیں آپ کی جانے والی پارٹی ہے لیڈ سے یا ون ٹائم ہے تو ایٹین تھا تو ان کے اگر انہوں نے جیسٹی انوائس دے دی ہے تو آپ ان کو یہ کہیں کہ میں ایک لاکھ تو آپ کو بھی دے رہا ہوں لیکن ٹھانہ ہزار پی آپ نے مجھے تب دینا ہے جب آپ اپنی ٹیکس رٹن فائل کر لیں گے میرے سے ٹھانہ ہزار پی لے لے اب اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے اور آپ کے پاس سو وینڈر ہے تو آپ ہر کسی کو کال کر کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی ٹیکس رٹن فائل کریں پریکٹیکلی ہی پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اپنا کام کریں گے کہ دوسروں کو پوش کریں گے رٹن فائل کرنے میں تو اس وجہ سے آپ سیل ٹیکس کی پیمنٹ ہی نہ کریں اس کو لگا کے رکھیں نیچے اور ان کی پیمنٹ نہ کریں جب آپ کے پاس انوائس آ جائے نیکجر جو سیل ٹیکس رٹن سبمیٹڈ آ جائے آپ وہاں پہ دیکھیں کہ کیا وہ انوائس آ رہی ہے اس کے بعد ٹھانہ ہزار پی کی پیمنٹ کر دیں تو یہ ہی ایک سلوشن ہے یہ سے پہلے بھی میں بڑی بار اسے سکر چکا ہوں کہ فیک انوائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سلوشن ہے لیکن اب تو خیر سسٹم میں ہی آ گیا کہ آپ رٹن فائل نہیں کریں گے آپ کے اوپر ابلیگیشن رہی گی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس مہینے میں اس کو کلیم ہی نہ لیں جب وہ فائل کر لیں آپ فائل کر دیں رٹن اگلے مہینے اس کو کلیم لے لیں تو ایک مہینے کا ٹرانزٹ پیڈیڈ رکھ لیں اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو وینڈر کو کال نہیں کرنی پڑے گی پوچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ کا ٹائم سیو ہوگا تو یہ کچھ نئی چینجنگز آ رہی ہیں کافی زیادہ چینجنگز آ رہی ہیں بیلنس شیٹ کے اوپر بھی ڈیفرنٹ چینجنگز آ رہی ہیں بیلنس شیٹ کے اوپر کافی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں بیلنس شیٹ کو کس طریقے سے بنانا ہے کس طریقے سے رپورٹ کرنا ہے کیوں کلی کس طریقے سے ہم اس کو اپ ڈیر کرتے ہیں اور کس ڈیڈ کی لینی ہے بڑی ڈیڈیل میں ڈسکشن کر چکے ہیں اس چیز کے اوپر تو یہ جو نئی چیز ہے یہ اس کو اوپر کافی کوششن آ رہی تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے چھوٹا سکھ لیکچر بنایا ہے اس ریلیونٹ آگر آپ کے پاس کچھ سجیشن ہو کوششن ہو اب لازمی مینشن کیجئے اس کو اوپر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسس ہے یہ کنٹینو رہے thank you very much جزاک اللہ